بسم اللہ الرحمن الرحیم مخترم ناظرین ایڈن گارڈن ٹائمز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کو ایڈن گارڈن ٹائمز کے الیکشن سیل میں خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں قومی اور صبائی حلقوں کے سابقہ نتائج اور دو ہزار اٹھارہ کے آنے والے انتہابات میں مختلف سیاسی پارٹیوں کے نامزد کردہ امیدواروں کی تفسیح ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز جلدہ جلدہ تک پہنچ سکیں ویڈیو پسند آئے تو لائک اور کمنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ شیئر زور کیجئے شکریہ رسپیکٹڈ ویورز آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے زلہ ملتان کے قومی حلقہ ن اے ایک سو چھپن ملتان تین میں دو ہزار اٹھارہ کی نئی حلقہ بنیوں سے پہلے یہ حلقہ ن اے ایک سو پچاس تھا لیکن اب یہ ن اے ون ففٹی سکس ملتان تھری ہے مخترم ناظرین ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ انتہائی محبت اور شفقت سے ہماری ویڈیوز کو پذیرائی بخش رہے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کی طرف سے اپریسیشن کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ایڈن گارڈن ٹائمز کی الیکشن ٹرانسومیشن کے ذریعے سے قومی اور صوبائی حلقوں کے سابقہ نتائج کے ساتھ ساتھ دو ہزار اٹھارہ کے انتہابات میں مختلف پارٹیوں کے امیدواروں کی تفصیل اور حلقہ وائز سیاسی صورتحال سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں ملتان کے قومی حلقہ این اے بان ففٹی سکس ملتان تھری کی جانب ناظرین سب سے پہلے ہم اس حلقہ سے آپ کو دو ہزار دو کے انتہابات کی تفصیل سے آگاہ کریں گے دو ہزار دو کے انتہابات میں تین امیدوار میدان میں اترے پاکستان پیپلز پارٹی کے ملک مختار احمد آوان نے پندرہ ہزار پانچ سو اٹھالیس ووٹ حاصل کیے پاکستان مسلمی کیوں کہ سید تنبیر الحسن گلانی نے سترہ ہزار چھ سو چھتیس ووٹ حاصل کیے اور پاکستان مسلمی نواز کے رانا محمود الحسن نے بائیس ہزار تین سو سنتالیس ووٹ حاصل کیے اس طرح رانا محمود الحسن دو ہزار دو کے انتہابات میں فاتح قرار پائے اب ہم آپ کو جائزہ پیش کریں گے دو ہزار آٹھ کے انتہابات کا دو ہزار آٹھ کے انتہابات میں مقابلہ تین امیدواروں میں رہا پاکستان مسلم لیگ کیوں کہ فضل احمد شیخ نے 25,158 ووٹ حاصل کیے پاکستان پیپلز پارٹی کے سید عبدالقادر گلانی نے 42,299 ووٹ حاصل کیے پاکستان مسلم لیگ نواز کے رانہ محمود الحسن نے 57,774 ووٹ حاصل کیے سر رانہ محمود الحسن دوسری مرتبہ اس نشی سے کامیاب رہے امہ باب کے سامنے نتائج رکھیں گے دو ہزار تیرہ کے انتہابات کے پاکستان پیپلز پارٹی کے بابو نفیس انساری نے 12,208 ووٹ حاصل کیے پاکستان مسلم لیگ نواز کے دو بار کے فاتح رانہ محمود الحسن نے 89,663 ووٹ حاصل کیے پاکستان تحریک انصاف کے شاہ محمود کریشی نے 92,726 ووٹ حاصل کیے اس طرح شاہ محمود کریشی واضح اکثریت سے انتہاب جیتنے میں کامیاب رہے 2018 کے انتہابات میں شاہ محمود کریشی کے اس مضبوط گڑھ میں مسلم لیگ نون کا امیدوار کیسی کارکردگی دکھائے گا کیا شاہ محمود کریشی دوبارہ جیت پائیں گے چیز جولائی 2018 کے دن ووٹر یہ فیصلہ کرے گا کہ وہ جیت کا سہرہ کس کے سر بانتا ہے